اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے عزیز دوستو آج کی اس بیڈیو میں آپ لوگ ایک چھوٹی سی دعا کو سیکھیں گے جس کو اگر آپ لوگ صبح میں سو کر اٹھنے کے بعد صرف اتالیس بار پڑھ لیتے ہیں تو اس کا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کی آپ لوگ کو کیا طاقت حاصل ہوتی ہے یہی اس بیڈیو میں آپ لوگ سیکھیں گے پیارے عزیز دوستو یہ وہ مبارک اور حسین اور خوبصورت دعا ہے جس کو اکثر لوگ فرشتوں کی تسبیح بھی کہتے ہیں اسی تسبیح کو پڑھنے سے پیارے عزیز دوستو ہم تمام لوگوں کے گھر میں ہم سبھی مسلمانوں کے گھر میں رزق کی بارشیں ہوتی ہیں اسی تسبیح کی بدولت اسی تسبیح کو پڑھنے سے پیارے عزیز دوستو ہمارے گھروں میں رزق آتا ہے بہترین اور سچی دعا کا ویڈیو ہے آپ سبھی لوگوں سے ازارش دل سے ہمارے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں سباب کی نیت سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان تک اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں پیارے عزیز دوستو اگر آپ لوگ دن میں کسی بھی وقت میں یا پھر صبح میں سو کر اٹھنے کے بعد صرف اتالیس مرتبہ اگر آپ لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو صحیح میں یقیناً حقیقت میں آپ لوگوں کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگتی ہے یعنی اس دعا کو پڑھنے والے کی محتاجی اور غریبی دور ہو جاتی ہے پیارے عزیز دوستو اس کو فرشتوں کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ اس کو ملائکہ کی تسبیح بھی کہتے ہیں اور یہ دعا حدیث سے ثابت ہے اس دعا کو حدیث کی روشنی میں میزان پر سب سے زیادہ بھاری بزنی کلمات کہا گیا ہے ابھی بہت سے لوگوں کے شاید یہ دعا سمجھ میں آ گئی ہو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ دعا آ گئی ہو اور پیارے عزیز دوستو یہ جو کلمات ہیں یہ جو چھوٹی سی دعا ہے یہ زبان پر بڑے ہی ہلکے یعنی کہ آسان ہیں اس دعا کے جو لبز ہیں انہیں ہر انسان آسانی سے پڑھ سکتا ہے اگر آپ لوگ رزق کی دنگی کا شکار ہیں یعنی دنیا بھی معینوں میں آپ لوگ غریب ہیں دنیا بھی لبزوں میں آپ لوگ مفلس ہیں یا غریب ہو گئے ہیں پہلے سے اچھے تھے مہتاجی نہیں تھی یا پھر آپ لوگ پیدائشی غریب ہیں تندستی آ گئی ہو گھر میں برقت نہیں ہوتی ہو دکان میں برقت نہیں ہوتی ہو کاروبار نہیں چلتا ہو جو آپ لوگ کماتے ہوں اس میں کمی آ رہی ہے یعنی رزق بڑھ نہیں رہا بلکہ کم ہوتا جا رہا ہے تو میں آپ سبھی سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کیا آپ لوگ فرشتوں کے رزق کی تسبیح کو نہیں پڑھتے ہو کیا آپ لوگ بہت تسبیح نہیں پڑھتے جس سے رزق بھر بھر کے آتا ہے پیارے عزیز دوستو یہ وہ مبارک دعا ہے اس کو پڑھنے کے بعد میں انسان کو بہت زیادہ بڑے بڑے دولت کے کرشمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کے بعد میں رزق کی ہر طرح کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اگر آپ لوگوں کے گھر میں کوئی مالی دشباری ہے آپ لوگوں کے گھر میں دولت کی پریشانی رہتی ہے دولت کی قلت ہے تب آپ لوگ اس دعا کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ تبارک بطالہ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں کے گھروں میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے گا پیارے عزیز دوستو آپ لوگ جب بھی صبح میں سو کر اٹھیں تو صرف اتالیس مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ تبارک بطالہ کچھ ہی دن نہ گزر پائیں گے آپ لوگوں کے گھر میں بے شمار برکتیں آ جائیں گی آپ لوگوں کے کاروبار جو رکے پڑے ہوں گے بطالہ وہ کاروبار چلنے لگیں گے آپ لوگ خود حیران ہو جائیں گے اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد میں کیونکہ آپ کو رزق بے شمار حاصل ہوگا آج ہی سے ہر انسان یہ تسبیح یعنی اس دعا کی تسبیح پڑھنا شروع کر دے اور میں آپ سے کہوں گا چند دنوں میں ہی دیکھنا آپ لوگ خود سوچیں گے کیا بہتر دعا بھائی نے بتائی تھی اللہ سے رزق پانے کے باستے یہ دعا سب سے بہتر مانی جاتی ہے کیونکہ خاص کر کے حقیقی معینوں میں یہ دعا رزق کے لیے بہتر ہے پیارے عزیز دوستو دعا آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ لیجئے اور اس کو ایک مرتبہ سن بھی لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ووحمدہی سبحان اللہ العظیم ووحمدہی استغفراللہ پیارے عزیز دوستو اس دعا کو آپ لوگ جب بھی صبح میں سو کر اٹھیں چاہیں تو آپ لوگ ناشتہ بغیرہ یا کھانے پینے کے بعد میں اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں یا کم سے کم اتالیس مرتبہ ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ تبارک بطالہ اس کی ایک تسبیح پڑھ لینے کے بعد میں یا صرف اتالیس مرتبہ اگر آپ لوگ سو کر اٹھ کر پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو ایسے فائدے حاصل ہوں گے آپ کو ایسی جگہ سے رزق حاصل ہوگا جہاں سے آپ نے غمان بھی نہ کیا ہو جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کچھ ہی دنوں میں چند دنوں میں آپ کی حالت کیا سے کیا ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک بطالہ اس دعا کو پڑھنے کا بہتر وقت صبح ہی میں مانا جاتا ہے لیکن جو شخص بھی اگر اس دعا کو جتنا زیادہ پڑھتا ہے آپ لوگ چاہے تو بہتر ہے کہ صبح میں بھی پڑھیں اور رات کو سونے سے بھی پہلے پڑھیں اور پھر دن میں جب بھی آپ کو وقت ملے تب بھی آپ لوگ اس تسبیح کو پڑھیں تو انشاءاللہ تبارک بطالہ اللہ تبارک بطالہ آپ لوگوں سے بہت خوش ہوگا اور آپ لوگوں کو بے شمار رزق یعنی کہ مال دولت پانے کے ذریعے مل جائیں گے تو امید کرتے ہیں پورا ویڈیو آپ سبھی لوگوں کے سمجھ آ گیا ہوگا دل سے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں سب آپ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ